السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کمیل احمد معویہ ہے کزشتہ شام ایکسپریس نیوز کے ایک پروگرام میں افتاب اقبال نامی ایک بھانڈ اور میراسی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجموعین پر گستاخی کی ہے غزوہ احد میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پر تمسخر اڑایا گیا ان کا تمسخر اڑایا گیا مزاگ کیا گیا ان کے ساتھ اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ زبان کا تسامو بھی ہو سکتا ہے غلطی سے ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک چیز پہلے کلیر کروں گا جو بھی ٹی وی کے پروگرامات ہوتے ہیں ان کی پہلے سکرپٹ لکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس سکرپٹ کے مطابق پورا رہسل کیا جاتا ہے اور رہسل کے بعد اس شو کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے ریکارڈنگ ہونے کے بعد ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو بار بار سنتی ہے پروگرام کو اس کے ایڈیٹنگ کرتی ہے اس کے بعد پھر جب ساری چیزیں اوکے اپروول مل جاتا ہے اس کے بعد پھر پروگرامات کو نشر کیا جاتا ہے تو اب کوئی بھی انسان اتنا بھولا بننے کی کوشش نہ کرے اور یہ راگل اپنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ زبان پھس لیا یا غیر دانستہ طور پر یا اتفاقی طور پر ہوا ہے یہ ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا سکرپٹ لکھا جاتا ہے باقاعدہ طور پر گزشتہ رمضان کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسی طریقے سے گستاخی کی گئی تھی اور ابھی پھر رمضان جب قریب آئے تو پھر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس مرتبہ کسی بھی مولوی کسی بھی بزرگیاں کسی بھی تبلیغی اپیر فقیر کو اس چیز کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تاب اقبال نامی خبیز کی وقالت شروع کر دے صحابہ کرام تو وہ بزرگ ہستی ہیں صحابہ کرام تو وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضب اللہ کا مانا ہوتا ہے اللہ کا لشکر صحابہ کرام کو خدا نے اور اللہ تعالی نے اپنی فوج کا ہے آج پاکستان میں اگر پاکستان آرمی کے خلاف بکواس کرنے پر قانون سازی ہو سکتی ہے پاک فوج کو بکواس کرنے پر لوگوں کو سزا بھی ہو سکتے اور جرمانہ بھی ہو سکتے تو کیا اللہ کی فوج اتنی لاوارس ہو گئی ہے کہ اس پر بھنگنے والا ہر کتا آزاد گمتا پھرتا رہے ہیں آپ نے اس دفعہ اتنی شدت کے ساتھ اس چیز کو ہائلائٹ بھی کرنا ہے اور اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور آفتاب اقبال کو ارسٹ کروانا ہے اتنی کوشش کرنی کہ رمضان سے پہلے جس طرح شہیاتین کو قید کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آفتاب اقبال کو بھی قید کیا جائے صحابہ اکرام کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں جیسے نعوذ بلہ کوئی گلی میں کھیلنے والے لڑکے ہیں یا ان کے لنگوڑیے یار ہوں خدا کا خوف کریں اور شرم کریں آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور صحابہ اکرام جو مقدس ہستی ہیں جن کے صدقے سے جن کی محنت سے جن کے قربانیوں سے آج ہم مسلمان ہیں ان پر آپ تمسکر وڑاتے ہیں اس بات کو سنجیدہ لیں اس کو مزاق نہ سمجھیں صحابہ اکرام کی جو گستاخی وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے اور خاص اہم مواقع پر کی جاتی ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے اس پر کوئی زبان کی پسند نہیں ہوتی یا کوئی اتفاقیہ طور پر نہیں ہوتا یہاں پر اپنی غیرت مسلمانی کا ثبوت دیں اور آپ اقبال نامی درندے کو بھانڈ اور میراسی کو گرفتار کرنے تک اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں السلام علیکم ورحمتہ